بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آسی بخاری سپیکس یوٹیوب چینل پر آپ کو ہم کہتے ہیں خوش آمدید اور ہمارا آپ سے وعدہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیبل کرکٹ کے جو کھلاڑی ہیں جو ٹاپ سٹار جنہوں نے لمبی کرکٹ کھیلی ہے بہترین کرکٹ کھیلی ہے ان سے ہم انٹرویو ضرور کریں گے باچیت ضرور کریں گے اس وقت ہم زلہ گجرات کے گاؤں سرائی ڈھنگ میں موجود ہیں اور سرائی ڈھنگ کا جب بھی نام آئے گا گجرات پرکٹ کا جب بھی نام آئے گا تو ریاز لیفٹی ریاز سرائی ڈھنگ ریاز بسرا یہ تمام نام جو ہیں وہ ان کی دہشت کی علامت جو تھے کیونکہ انہوں نے جس انداز میں بیٹنگ وہ کرتے تھے تو ایک زبردست ماضی رکھتے ہیں تو آج ہم نے ان سے جو ہے وہ کچھ ٹائم فکس کیا ہوئے تو یہ ان کی رہائش کا ہے ابھی ہم بیل جو ہے وہ دیں گے اور پھر ہم ریاز سے جو ہے وہ بات کریں گے بیل دے دی گئی ہے تو یہ جناب یہ زبردست کھلاڑی آپ دیکھ رہے ہیں آلویز سمائلنگ فیس تینکیو جناب چلیں ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور ان سے ہم جو ہے وہ باتی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں گے بڑے سٹائلش اور بڑے ہی خطرناک بلے باز اپنے وقت میں جب انہوں نے کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور دن رات کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو دہشت کی علامت سمجھا جاتے تھا بلکہ بولر جو ہیں ان کے خلاف جو ہے بولنگ کرنا ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوتا تھا تو ابھی ہم بہت ساری باتیں کریں گے ریاز جو ہے تینکیو ریاز تو ریاز آپ ٹھیک ہیں ریاز ابھی ابھی جو ہے وہ تقریباً پانچ سات دن ہوئے ہیں بہرین سے واپس آئے ہیں پہلے یہ سعودیو عرب میں تھے اور اس کے بعد یہ بہرین جو ہے وہ چلے گئے روزگار کے سلسلے میں بڑا زبردست شاندار ماضی رکھتے ہیں تو ریاز ہم باتچیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں بہت لمبی تاریخ ہے آپ کی ہسٹری میں یقیناً آپ کی جو ہیں وہ یادیں ان کو وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو آپ کا جوش آپ کا خون گرماتی ہوں گی تو سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کرکٹ جو ہے کس ایج میں شروع کی اور کس سے متاثر ہو کے شروع کی کرکٹ تو میں بڑی چھوٹی ہونے میں سٹارٹ گئی تھی جب میں اٹھنیو کلاس میں پڑھتا تھا تو میں کرکٹ اچھی کھیلتا تھا لیکن بعد میٹر کے بات میں نے پراپر کرکٹ کھیلنا شروع کی اور ابھی تا کھیل رہا ہوں کونسا ایسا اس وقت رول مرڈل تھا جس کو آپ دے کر متاثر ہو ایک کھیل کرکٹ کی طرف آپ نے آنے کا فیصلہ کیا میرے ٹائم پر ایک لالا مسائی کے لیٹھ انڈر بیٹسمن تھا تائی ڈال کیونکہ وہ بھی لیٹھ انڈر بیٹسمن تھا تو میں بھی لیٹھ ہی تھا تو میں کافی اونچہ انسپائر ہو کرکے کرکٹ شروع کی اور ریاض آپ نے ہر کرکٹر کی طرح ڈیفنیٹلی اپنے گاؤں کی کرکٹ سے اپنی کرکٹ کا آغاز کیا ہوگا گاؤں میں کرکٹ آپ نے جو ہے وہ کھیلی اور گاؤں کی کرکٹ میں آپ کا کیار رول رہا کتنی جلدی آپ گاؤں کی کرکٹ سے باہر والی یعنی اوپن کرکٹ میں کنورٹ ہو گئے وہاں پر آ کر آپ جا کر کھیلے اس میں کتنا آپ کو ٹائم لگا دیکھیں گاؤں کی کرکٹ تو میں تقریبا آپ کی پتہ ہے کہ اور کسی طرح ٹائم لگتا ہے کسی طرح ٹائم لگتا ہے تو اس میں میں بڑی جلدی آپنا کنے پنایا تھا کیونکہ میں اپنے گران میں ایک 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 بیٹس میں تھا جو پوری ٹیو کو لے کے چلتا تھا تو تقریبا دو تین سال کے بعد میں پوری اپنے تحیر ہے اس میں مطلب جو ٹائم لگتا تھا اس میں پاتس پر کرکٹ تھا اور زیادہ تر بیٹس میں ٹائم لگتا تھا تو بہت جلدی میں نے مطلب اپنے علاقے میں اپنا نام بنایا اور الحمدللہ وہ آپ کے سامنے ہی ہے جانتے ہیں تو تو آپ ہی میرے فیلو ہیں کرکٹ کے بلکل جناب میں ریاض کے ساتھ کرکٹ کھیلا ہوں اور ریاض جو ہیں یہ بہت ہی خطرناک بلے باز سمجھے جاتے تھے اور ان کو آؤٹ کرنا ایسے ہی تھا جیسے جوے شیر لانے کے مترادف ہو بڑی اچھی یادیں ہیں ان کے ساتھ تو ریاض آپ نے سوفٹ بال کرکٹ بھی کھیلی ہے اور ٹیپ بال کرکٹ بھی کھیلی ہے لیدر بال بھی اپنے کھیلی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ سوفٹ بال کرکٹ میں اور ٹیپ بال کرکٹ میں کتنا فرق ہے ٹائمنگ کتنی جو ہے وہ اس میں کیسی سکلز ہے جیسے ٹیپ بال اور ہارڈ بول میں فرق ہے ایسی ٹیپ بال اور ساوٹ بول میں فرق ہے کیونکہ ٹیپ بال جو تیز آتی ہے اور سویں بھی کام ہوتی ہے تو جو ساوٹ بول ہے اس میں بریک بھی ہوتا ہے بال سلو ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا آپ کو مطلب ٹائم لگتا ہے اور جو ٹیپ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس میں بال تیر جاتا ہے بلے بھی آتا ہے سیدھا تو اس میں تھوڑا یہی فرق ہے اچھا ریاض ہم کیونکہ کیریئر تو کافی لمبا ہے آپ کا سب پر بات جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی لیکن کوئی ایسی بہترین پرفارمنس جو آج بھی آپ کو یاد ہو بہت ساری پرفارمنسز ہیں آپ کی لیکن کوئی ایسی پرفارمنسز جو آپ کے دل کو آج بھی بہت اچھی لگتی ہے اور اس کو یاد کر کے آپ بھی جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں بہت ساری تورنمن میں نے کھیلا تھا اپن تورنمن میں نے تھا یہ جاتلا میں وہ تورنمن میں زندگی کا بیسٹ تورنمنٹ ہے اس میں میں نے تین سو کیے تھی اور فائنل میں نے یعنی تین سنچرین کی تھی کیا بات ہے اور نائنٹی ایٹ کیا تھا میں نے فائنل میں میں نات اوٹ ٹیم کو تورنمنٹ گن کیا تھا وہ میرے زندگی کا بیسٹ تورنمنٹ ہے جس میں تین سو کیے ہوں دیفنیٹلی وہ تورنمنٹ آپ کو سارے زندگی یاد رہے گا تو میری بیسٹ پرفارمنس ہے ریاض بولنگ بھی آپ کیا کرتے تھے تو بولنگ میں کوئی ایسی پرفارمنس جو بڑی ایسٹونیشنگ ہو خود آپ کو اس پر بڑی حرانگی ہوتی ہو جب انٹریلیج کھیلتا تھا تو دیفنیٹلی میں بولنگ کرتا تھا بولنگ اور بیٹنگ دون ہی کرتا تھا لیکن اپن کرکل کھیل رہی تو پھر آپ کو پتہ سپیسٹسٹ بولنگ ہوتے ہیں اور ٹیم کے پاس تو اپن میں میں نہیں بولنگ کرتا لیکن اپنے پینڈ کی یعنی گاؤں کی کرکل میں میں بولنگ کرتا تھا چلے ریاض کیونکہ جو کھیل ہے اس میں خارجی تو ہو جاتی ہے بعض اوقات بہت اچھا بندہ پرفارم کرتا ہے ہیرو سے زیرو بھی ہو جاتا ہے تو ہم زیرو کی بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسا میچ جو بہت ضروری ہو جیتنا اور اس میں آپ نے پرفارمس بھی دی ہو لیکن پھر بھی آپ کو لگا ہو کہ کئی نہ کئی میچ میچ ہتوا رہا تھا اور میرے آوٹ ہونے کے وجہ سے ٹیم ہار گئی ہے تو کوئی ایسا میچ آپ کو یاد ہے کوئی ایسی پرفارمس یاد ہے جس کو آپ بھولے نہیں ہیں لیکن وہ نا خوشگوار جو ہے وہ یادوں کی طرح آپ کے سینے میں ہے بلکل میرے گاؤں کا ٹوٹلا سمی فائنلس تھا دوسرہ نگر میں تو اس میں کیا تھا کہ آخری دور میں تیس رن چاہیے تھا تھرٹی فائن چاہیے تھا ابھی مجھے وہ یاد ہے تو ایک لیفٹ اینڈر بولر تھا اس کا دولتا نگرہ اچھا بولر تھا اس کو میں نے پانچ سیس کر دی اور آخری دور میں چھے رن چاہیے تھا اور وہ میچ وہ چھے رن میرے سینے بڑھ سکتا وہ ابھی مجھے یاد ہے اور میں نہیں بھول سکتا اس کو اچھا اچھا چلیں اسی کے ساتھ میں ہم یہ بھی جاننا چاہیں گی کہ جب آپ گاؤں کی کرکٹ سے اوپن کرکٹ میں منتقل ہوئے یعنی لوگوں نے آپ کو بلانا شروع کر دیا آپ نے مختلف جگہوں پہ کھیلنا شروع کر دیا کامیابی جھنڈے گاڑنے شروع کر دیئے تو اس وقت جو اپنینٹس ہوتے تھے جو مخالف ہوتے تھے کون سے ایسا بیٹسمن کون سے تھا جو آپ سمجھتے تھے کہ یار اس کے ساتھ بیٹنگ کر کے اچھا لگتا ہے یا یہ مخالف حریف بیٹسمن جو ہے زیادہ اچھا ہے اور کوئی ایسا بولر بھی بتائیں کہ جس کو آپ زیادہ سنبھل کر کھیلنے کی کوشش کرتے تھے یا اس کو مشکل پیش آتی تھی آپ کو اس کے سامنے کھیلنے میں دیکھیں کرکٹ میں ایسا مطلب بڑی اچھی اچھے بولر اچھے بیٹسمن میں آئی ہیں میری لائف میں لیکن دو تین چار ایسے بیٹسمن ہیں جو کلاسی پلیئر تھے میں ابھی بھی ان کو یاد کرتا ہوں جیسے ہارون جگنو راج ناصر اچھے بیٹسمن میں آرہا امران پہنچا اچھی آلون رہ تھے تو یہ میرے بیٹسمن میں اچھے بیٹسمن میں مطلب ان کے ساتھ میں نے کافی کرکٹ کھلی ہے بہت اچھے بیٹسمن تھے جب یہ مخالب ہوتے تھے تو یہ ہی ہوتا تھا کہ ان کو گول کرنا ہے اگر ٹیم پر کرنے گے اور ایسی تیرہ دو تین بولر ہیں جیسے غزنفرہ ہمارے لیجنڈ ہے دیمنا مانڈی دیمنا مانڈی بے شاید بہت اللہ جواب آرکسٹرانی جی بولر تھے اس کے بعد ایک پنجل کسانا کے بولر تھے ارشد ارشد اس نے بہت تھوڑی کرکٹ کھیلی ہے لیکن جو بھی کرکٹ کھیلی ہے اس نے بہت اچھا بولر تھا اور ایسی دو تین بولر ایسے ہیں یہ ان کو دفکلی آتی تھی کھیلنے میں لیکن مزہ بھی آتا تھا پیس تھا تو ان کو کھیلنا مزہ آتا تھا یہ دو تین ایسے بولر ہے میرے ریاض بطور آپ بیٹس میں نہیں کھیلا کرتے تھے اوپن کرکٹ جا کے کھیلا کرتے تھے لیکن چونکہ کیپٹن جو ہے اس کے ساتھ فیملیر ہونا کیپٹن کا بڑا اچھا ہونا کرکٹ بہترین سینس رکھنے والا کوئی ایسا کیپٹن جس کے اندر آپ کو کھیل کے اوپن کرکٹ اس میں آپ سیٹسفائیڈ تھے اور بڑا اچھا لگتا تھا کوئی ایسا کپٹان ہے جی بلکل ایسا کپٹان ہے سلمان مشتاق وہ میرے سپونسر بھی تھے دنیس ادار جی بلکل وہ میرے سپونسر بھی تھے اور ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کا مجھے بہت مزا ہے میں نے اپنے پی کے دس سار کرکٹ کھیلی ان کے ساتھ صحیح بہت اچھے کپٹن تھے کرکٹ کو سمجھ دے تھے اور مزا تھا تھا کرکٹ کھیلنے کے اندر میں جی بلکل یہ میرے تھے اچھا ریاض یہ بھی بتائیں کہ اب زہر ہے وقت چینج ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے وہ کرکٹ جو بیس پچی سال پہلے ہم کھیلا کرتے تھے اب کرکٹ جو ہے وہ اور ہے آپ کیا فرق دیکھتے ہیں دونوں ٹائپ کی کرکٹ ہے اور یہ وقت کا تقاضی ہی ہوتا ہے کہ کوئی وقت چینج ہونے کے ساتھ چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں بلکل کرکٹ میں کافی چینجی آگی ہے ہمارے ٹیم پر کیونکہ کرکٹ لے جی سستی کرکٹ یعنی کہ لنبی کرکٹ تھی ابھی کرکٹ بلکل شارٹ ہے تو کرکٹ مدل ایک بیٹس مین اور بولر کی کرکٹ رہ گئی ہے یعنی ٹوٹلی بولر کی کرکٹ ہے بیٹس مین کیونکہ ہمارے ٹائم پر ویا لگتا تھا کرکٹ کا جو ویا تھا اس کو ہم کیا بولتا نمطلق لنبا 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 وہ لگتا تھا 22 سے 20 22 کوئی کوئی ہمیں کہیں کہیں ملتا 22 آیا یعنی لنبا صحیح ابھی جو کرکٹ open کرکٹ میں دیکھ رہا ہوں یا گھون کے کرکٹ دیکھ رہا ہوں اس میں 25 26 تو مدل کافی بیٹس مین کے لیے کافی آسانی آگئی ہے ہمارے ٹائم پر بڑی مشکل تھی کیونکہ چھوٹا ویا تھا بولر کا پیس بھی تھا اس کو چیک بھی کرنا ہے سب کو بہت مشکل تھی کرکٹ ہمارے ٹائم پر صحیح ابھی آسان بیٹنگ کے لیے سے بول اچھی آگئے بڑے بول آگئے آپ کے پروفیشنل بیٹ آگئے ٹی بول میں بھی کافی چینجگ آگئی ہے صحیح تو ریاض to being a senior کرکٹر آپ کو ایک لیجنڈ ہے ہمارے ہمیں آپ پر فخر رہے تو موجودہ جو صورتحال کرکٹ کی ڈیفنیٹلی اس پہ ہم بہت زیادہ بول سکتے ہیں بہت سارا ہم اس کو سجیشن بھی چیزیں جو بتاوی سکتے ہیں لوگوں کو آپ مختصر ایک لائن میں یا دو لائن میں ہمیں یہ بتائیں کہ جو موجودہ کرکٹ ہے اس کو ہم کیسے زیادہ کرکٹ اچھی ہوگی تثیر کی زلہ اسی طرح کرکٹ اچھی ہو سکتے ہیں کہ جو دے کرکٹ ہے وہ اچھی ہونے چاہی چاہی چلیں ٹھیک ہے ریاض ہم یہ چاہیں کہ آپ ہمیں کچھ گراؤن میں جا کے اپنی کچھ سی بیٹنگ بھی دکھائیں کیونکہ آپ کے جو فین ہیں مختلف ممالک میں باہر ہیں یا ادھر ہیں لیکن آپ کو سامنے دیکھ جو ہے وہ لوگوں کا بہت زیادہ اشتیاک ہے تو ہم چلتے ہیں گاؤں میں تو کیا آپ ہمیں کچھ بیٹنگ کے جو ٹپس بھی ہم وہاں پر لینا چاہیے اور میں چاہوں گا کہ آپ ٹپس سب سے پہلے نیٹ کریں جتنی نیٹ کریں آٹومیٹکل آپ کی گیم میں خوبصورتی آئی اور دوسرا آپ کی اب بھی سیمت کرکٹ ہے اس میں سیدھے سیدھے بول ہے جیسے مطلب کر سکتا جو پہلے تو آپ ہمارے ٹائم آپ کے ٹائم میں یہ سیمت نہیں ٹھیک 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 مسکل سا بیٹس میں کھلی بہت سان کرکٹ صرف آپ آئی سیٹ اور آپ نیٹ کرنی ہے صحیح نیٹ کے ساتھ آپ ٹھیک ہو جب آپ انٹر بیلیج بھی کرکٹ کھلا کرتے تھے تو آپ کے دور میں کون سی ایسی ٹیمیں تھیں جو سمجھتے تھے آپ کے ہر ٹورنمنٹ جی بلکل ہمارے ٹائم پہ دولتانر کی ٹیم بڑی اچھی تھی اس کے بعد رانے وال سیدہ کی ٹیم بہت اچھی تھی ہانج کی ٹیم بڑی اچھی تھی بہت ہمارے ساتھ بڑی زبردست ٹیم تھی ٹیم 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 لے جراب اس وقت ہم سرائیڈنگ کے گراؤنڈ میں موجود ہیں اور ریاض اس وقت بیٹنگ پر ہیں تو کچھ شوٹ چیک کرتے ہیں ہمارے ٹیم لillah ہمارے ریاض کچھ میغو ہمارے کچھ م ru نعاط نظر نظر ست سا میگو اگر آپ کو بلا کر یار وہ بار فاسٹ کر دی بار فاسٹ کر دی